اسلام علیکم ناظرین فقائق ٹی وی میں آپ کے ساتھ مصطفیٰ احسان ناظرین کل ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے ٹرم کا دورہ انڈیا کو لے کر پاکستان امریکہ سے کیسے اپنے حالات میں تک سکتا ہے اسے کیسے ریلشنس میں تک سکتا ہے جس میں ہمارے ملک کو بھی فائدہ پہنچ ہے صرف تمہاری آس پاس کی نیبرنگ کرتے اس کو فائدہ نہ پہنچ رہا ہو تو اس کو اپنے ڈسکس کیا تھا ناظرین آپ اس کے ساتھ لے دیکھئے ہمارے اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ٹرم نے پاکستان کی تعریفے کی ان کے سٹیٹیم پر کھڑے ہو کے جس پر ایک لاکھ سے زانہ لوگ بہت جون تھے جس کے بارے ملک کی اپنی میڈیا بھی کافی کچھ بول رہی ہے تو ناظرین پاکستان میں ہر چیز کا خوش ہی ملائی جا رہی ہے کہ وہ پاکستان نے اس نے انڈیا پر کھڑا کہ پاکستان پر کھڑا لیکن ہمیں اس کو اس طرح سے نہیں دیکھنا چاہیے میرے خیال سے ہے کیونکہ اگر ہم ٹرم کی ہسٹری دیکھیں ٹرم ایک بہت اچھا بہت بہترین نیگوشییٹر ہے اس کو پتا ہے کہ اس نے کسی بھی وہ دوسرے پارٹی کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کے اپنے مپادار کو کیسے منت مانا ہے کہ زیادہ اچھی ڈیل اس کے اپنی طرف کے لیے ہو اس کو اس کو انگلز میں کہتے ہیں انگلز میں play as hard wall اس کو ایک ٹیبل سے بھی پارٹی کے سامنے بیٹھ کے کسی بھی ڈیل سے اٹھ کے چلے جانے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لیے یہ صرف یہ دی کہ وہ پاکستان کی طریقے کر رہا ہے وہ انڈیا کو بھی یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں امریکہ کے لیے ایک بہتر ڈیل لینے کے لیے آیا ہو اور وہ میں لینے کی جاؤں گا تو نظر اس کے اس سٹائل سے اس کے اس نیبوشیئیٹنگ سٹائل سے کتنا وہ سٹرونگ ہے ہمیں کیا سبت لیچے کہ پاکستان بھی کچھ اچھے معاشی حالات ہم نے بنا سکے مولڈ سٹیج کے اوپر اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے نو محمد قصوری صاحب کو جو پاکستان انڈیا وزنس کانسل کے چیئرمن ہے پاکستان کے اس کے ساتھ ساتھ یہ پرس لابنگ مارکیٹ ایک کمنی ہے پیٹرون ایٹھولڈنگ اس کے بھی چیئرمن ہے یہ پاکستان انڈیا کی تاجداری پرداری کو ایک جگہ کٹھا کرنے میں بازیہ کرنا اناک کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں ابھی بھی پاکستان انڈیا کی سیاسی اور سماجی اگر بہت گیری رکھتے ہیں اور ہماری پرمیسٹر بے نظیر بھٹو کہ یہ دو دفعہ سرد اور پیدا مار کے مشیب بھی رہے ہیں شکریہ ہمارے شو میں آنے کا تو سب سے پہرے آپ نے اپنے گروپٹو کو آپ کے شروعوں میں سنی کہ اس کو کے بل سے اٹھ کے جانے میں کوئی محسنہ نہیں ہے لیکن اس کو اپنے ملک کے لیے ایک بہتر دین چاہیے بہتر پیدا چاہیے جس میں فائدہ امریکہ کہو جو ہر پریزیڈنٹ کو پریزیڈنٹ کو اپنے ملک کے بارے میں ویسا ہی سوچ تنا چاہیے آپ یہ بتائیں کہ ہماری سیاستدار وں نے ہماری ملک کے اپناروں نے میرا نئی خیال پاکستان کے ماضی میں پاکستان کے لیے سوچ چاہے لیکن اگر آپ اس کو سامنے رکھے آپ کیا دیکھتے ہیں آنے والے حالات میں پاکستان اس سے کیا سیکھ سمتا ہے بسماللہ رحمہ 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 جیسا کہ آپ نے ملکوں کو کئی سیکٹر کو میسیج دی اس لیے میں یہ سمتے پاکستان کے بارے میں پاکستان کا رول ہے ہم نے بہتر رول ادا کیا تاریخ کر دی اگر ہم بہتر رول ادا نہ کر تے پاکستان کر اس ہندوستان سرمان 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 بڑی لمبی ارتائی سے ڈیموکریٹک انٹیوشن لیکن راج سبا ہے اس کی اقوائی ہے جو نوب سبا ہے اس کی اقوائی ہے ان کی بدان سبا ہے وہ اقوائی ہے اس کی پائی ہے اس کے بعد ان کے جو بھی انٹیوشن انپر ایک بہت طروم جو پرنسی پلنس اور تار کا اثر ہے جیسے خاص طور پر اس کا اپنا influence ہوتا ہے پھر اس دستان کی تاریخ کے حوالے سے پھر وہاں کی عبادی کے حوالے سے پھر وہاں کی پوٹنچل کے حوالے سے اس کی بھی ایک سٹراؤں پھر یہ ہے جیسے کہ آپ نے کہا ہے مریندر موڈی کے بارے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا ایک سٹراؤں نروسیس ہے اور وہ بولڈ فیصلے لینے میں جیسے کہ دورن ٹرم کے بارے تھے نہیں دورن ٹرم بھی بولڈ فیصلے لینے میں ایک لمحہ لگاتا ہے اسی طریقے سے موڈی ہیں وہ بھی بولڈ فیصلے لینے میں کبھاہت محسوس نہیں کرتا لیکن اس کا ایک طریقہ کھا لگتا ہے وہ ایک سخت سے سخت بات کو ایک محسوس اور بہتر انداز میں بات کرنے کا ایک منہ لگتا ہے اس کے بارے میں ان کے جو مخالف ہیں وہاں رابعہ دادی صاحب یا پرویشن کے لئے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی اس طریقے سے بات کرتا ہے کہ یہ گنجے کو کنگا میل سکتا ہے اندھے کو اینک میل سکتا ہے کہ اس کی جو ہے نیگوسییشن کی جو پاور ہے جو سکیل ہے وہ اس میں یہ اتنا انفلینس ہے اتنا اثر ہے کہ وہ کسی بھی مخالف سے اپنے لئے کوئی مقام منوا سکتا ہے ان حالات میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اور امریکہ کے جو یہ ڈائلوگ کا پروسس ہے یہ ملاکٹر رہے ہیں اور یہ ڈرنک کے دورے سے اس کے اثرات ہیں ابھی مہینوں تک آپ محسوس کریں گے کئی چیزیں بعد میں سامنے آئیں گے دیکھنے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امریکنوں کا تیس سالہ ایک پروگرام کا ایک بدل دلگائی کے فیرم ہے کیونکہ امریکن ہے وہ ایک سال کے لئے یا دس سالوں کے لئے پالیسی نہیں بناتا ہے تو جب بھی بناتے ہیں کچھ لانگ ٹائم اور سسٹین ہے اس ایریے میں ہمارے کیا مفادات ہیں اور کیسے ہمیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو تیس سال یا چاریس سال کی جو پالیسی ہے اس ایریے کے لئے یہ اسی کا حصہ ہے تو ہم نے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جیسے پہلے ہم جو بھی کوئی اپرچونیٹی آئی ہے یا تو ہم نے اس کو بجٹلی سپورٹ میں استعمال کر دیا یا نال ڈویلمنٹ جو میر ہے ان میں ہم نے ان کو ملدگا کر دیو کبھی ہم نے پاکستان کے لئے اکنومک سسٹین ایور اور لانگ ٹرم پالیسی بنانے کی نہ ضرورت محسوس کی نہ بنائیں تو اس کے اثرات یہ ہوئے کہ وقتی طور پر تو ہمیں ضرور چند جو فیملیز ہیں جو وابستہ ہوتی ہیں اس حصہ پر وہ ضرورت سے ٹرگ جاتی ہے سیاست میں بھی کاروبار میں بھی اور واشرت میں بھی لیکن اس کا پاکستان وہ نہ لانگ ٹرم نام فیوچر میں نام ملو بغیرہ جو بوجودہ وقت ہوتا ہے اس میں تو پاکستان کی جو حالت وہ بدل سے بدل ہوتی جاتی ہے سر آپ یہ بات کرتے ہیں یہاں کی تو انجیو سر بھائی کے بھائی کے امریکن ایڈ لے کے دوسرے مہوری بیماری سے ایڈ لے کے پانی کو ساف کرنے کے پلانٹس دلانے کی بجائے ان کے تعلیم و تربیت کے پلانٹس شروع کر دیتے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ آپ کے ساف پالی کے پلانٹس کیا ہے آپ اس بندے سے جا کے پوچھیں جو کسی ڈیزل اس میں سہرہ میں کھڑا ہو گئے چھوٹے سے ایک گھڑے میں دس کلو میرر چل کر گندہ پانی بھرچ کر لے کے جاتا ہے اور روز وہی پیتا ہے وہی پیتی ہے آپ ان کو پوچھیں ان کے پاس ان کو پانی کی تعلیم چاہیے کہ اس کی پانی کی ساف پانی کی کیاپ اپ فائل ہے یا ان کو ساف پانی چاہیے ہم اتنے پیسے زائے کرتے ہیں اصل کام کرنے کی بجائے ان چیزوں میں کہ ہمارا اپنا نام بنے سر یہ دیکھیں جن کو ہم کاف اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں وہ مطلب انہوں نے اپنے ملکوں میں ویل فیر سٹیٹ بنا لی سرچی میں پاکستانی انجیوز کی بال کر رہا ہوں ہم میں وہی کہہ رہا ہوں اور وہ اتنے سٹراؤں ہو گئے ہیں کہ ہمارے جیسے اتنے بڑے بڑے ممالک کو ممالک کے لیے ہیلتھ کے لیے دیتے ہیں لیکن ہم اس سے بھی کوئی نکمہ کو صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں ہم اس کو بھی نونڈویلیمنٹ جیسے گاڑی لے لی ممالکہ اپنے لیے اچھا دفتر لے لیا پچاس پچاس ہزار ڈالنہ یہاں تنخاہ کی شکل میں ہم مدد بڑے کے اپنا رکھ لیتے ہیں تو وہ جو انجیوز کے لیے جو مدد آتی ہے ہماری وہ بھی ہم اپنا ذاتی مفادات کے لیے استعمال کر لیتے ہیں اس سے بھی ہمارا بڑے کیونکہ ہمارا سسٹم اتنا مدد ہے کہ گل سڑ چکا ہے اتنا بیپ ہو چکا ہے کہ یہاں ویل فیر کی، اچھائی کی، تعلیم کی، صحت کی کوئی اچھی روایات وہ نہیں چل سکتی اس نظام میں یہ بات کرتے ہیں آپ کو ذاتی طور پر کسی کی بدد کرنا چاہے تو آگے سے پوچھے کہ تمہارا اس میں کیا فائدہ ہے؟ تو میرے لئے کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے کئی مرتبہ اب ہم نے جو فینانشل دینا کے لیے آتے ہیں تو ہم پہلے ہم کو یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ ملک کو چھوڑے یہ بتائیں کہ میرا کیا بلاؤں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوئے بڑے بڑے میں میں ایک بہت بڑے دانے سے مدد ہوئے میں نے ٹوئنٹی بلین ڈالر کے لیے انڈین کمپنیوں کو تیار کر لیا پہلی ملاقات میں جب میں پہلے وہ مرتبہ اندوستان کے دورے پر گیا ہوں تو وہاں میں نے چیمبر کے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کی وہاں بڑے بڑے بیزنس کے دیکھ ہوسی دے ان سے بات کی وہ تیار تھے کہ ہم پاکستان میں ٹوئنٹی بلین ڈالر سے زیادہ ہم مدد انفرسٹیکچر میں ایڈا جی کے آپ کے سیکٹر کے پروجیکٹ ہیں پورٹورین سیکٹر ہیں ایڈوکیشن ہے ہیلتھ ہے جس میں ہم ڈیڈ کر رہے ہیں ہم آپ کو بھی معاملت کر سکتے ہیں لیکن یہاں کا جو ہمارا جو سسٹم ہے وہ اس کو کنزیوم نہیں کر سکتا اور ہم نے وہ بھی اپرچولیٹی اسی طریقے سے ضائع کر دی جیسے کہ ہم اور اپرچولیٹی اس کو ضائع کر دے ہیں سر ہمارا آج کا پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے ہم آپ کو دوبارہ کل دعویٰ دیں گے پروگرام کے دورہ اندیا کے وزٹ سے ان کے اختصاف پر کہ آپ اس سارے وزٹ کو ریپ اپ کریں ہمارے لئے اور اس کے لئے ہمارے رتیجہ دکھا دیں کہ آپ اس کے آگے کیا دیکھتے ہیں تو ناظرین پلیز یہ شو دیکھئے گا تمہیں ایسا ٹون رہے گا انشاءاللہ ان کا نیا شو ہے دلو محفظوری صاحب کا جس میں اس پورے وزٹ کو اوور آل اس کو ریپ اپ کریں گے تو پلیز مارے پروگرام کو لائک کیجئے گا سبسائب کیجئے گا پھر بلتے آپ سے انشاءاللہ جو اکل اللہ آفیس خدا